یوگا کو انٹروڈیوز کروایا اپنے شہر کے اندر اور دوسرے شہروں میں آج سے دو تین سال پہلے اور جو میری پریکٹیسز ہیں وہ کوئی تیرہ سے چودہ سال پرانی ہیں یوگا کے اندر تو میں نے جب دیکھا کہ میرے اٹھ دل لوگ کافی بیمار ہیں اور بہت زیادہ ہم واتف ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مجھے اس بیماری کے حلاف کچھ کرنا چاہیے اسی امیلٹی جو میرے پاس ہے ایسا ٹیلنٹ جو میرے پاس ہے میں اس کو اسے استعمال کروں اور پرکٹیس زہرانہ کی سanh طلاقوں کو تو مجھے یوگا سے کرت ano چیز ایدن ہے یوگا یک ایسی چیز ہے جو کہ حلود ہوری پرانیری ہے کہ woo utility �موٹ کو آپ کے مشاいます اور now life invière praycross up ف�를 معاملے جو صحت ہے کہ آپ کو سالک whole fine Sverige آپ کو اس میں ڈیزرٹ آپ کو ضرور ملیں گے تو چاہیے دوستو میں آپ کو سب سے پہلے یوگا کی تعریف بتاتا ہوں یہ کتنا پرانا ہے اور اس کے بعد ہم پھر اس کے فائلے کی طرف چلتے ہیں یوگا صدی و پرانا مالج ہے یوگا جسمانی اور ذہنی اور روحانی ہے یعنی کہ اس میں ٹین درجے ہیں پہلا درجہ ہے فیزیکل دوسرا ہے میندل اور تیسرا ہے سپریچول جب یہ تینوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں میز کے ان تینوں کی جب ہم یونٹی کرتے ہیں تو ایک نئی چیز بندی ہے وہ ہے زندگی ایک بہترین زندگی ایک بہترین ذہن ایک بہترین باڈی اور ایمن کے آپ کی جو عبادات ہیں جو اللہ سے آپ کا کنیکشن ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے میز آپ کا روحانی کنیکشن آپ کا کنیکشن لوگوں کے ساتھ ایسا ہے انسانوں کے علاوہ جو جاندار چیزیں ہیں ان سے کیسا ہے تو آپ جب چیزوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہر چیز کو پیار سے دیکھتے ہیں جیسے آج کال ہمارے اندر صرف نفرت ہے حسد ہے اور غصہ ہے اور اس طرح کی جو ہم دکھ اور ٹینشنز میں رہتے ہیں یہ سارے اندر کی نیگٹیوٹی ہے اور یوگا جو ہے جب تین چیزوں کا ملاب کرتا ہے یعنی کہ ذہن آپ کا مائن آپ کا جسم اور آپ کا جو روحانی تعلق ہے جب آپ اس میں ملاب کرتا ہے تو ہم ایک پیور اور صاف چیز دکھڑ کے ہم سامنے آتے ہیں ہمارے دل میں پیار محبت جاگر ہوتا ہے ہم لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں دیکھیں اگر میرا اکر ایک گھر ہے اور وہ اس میں گھن ہے تو ظاہری بات ہے وہاں کینے میں پھولے آئیں گے لیکن اگر میں اس کی ڈیلی صفائی کروں گا تو وہاں سے مجھے ہوشبو آئے گی اچھی فیلنگز آئے گی میرا دل کرے گا اور وہاں بیٹھنے کو تو جسم بھی بلکل اسی طرح ہے اور آپ کا مائن بھی اسی طرح ہے جب آپ اس کے اندر غلط حیال آپ کو لے کے آتے ہیں تو یہ غلط افیکٹ آپ کی باڈی پر پڑھتے ہیں اور اسی طرح آپ منٹری ڈپریشن اور اس طرح کی جو فیزیکل بیماریاں ہیں شوگر ہے ہارٹ کی بیماریاں ان کا آپ شکار ہونا شون ہو جاتے ہیں تو دوستو یوگا جو ہے وہ اس کے اندر میرے بہت سارے عزیزو کارب اور میرے جو فرینڈز تھے اور میرے جتے بھی فرینڈز تھے یوگا جنہوں نے میرے سیکھا تھا انہوں نے مجھے سرال کیا کہ آپ ہونے یوگا کروائیں تو ہنے کے لیے کے پاس جانا تھوڑا مشکل ہوتا رہا ہے سفٹی کر کے جا کے کروانا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایزی رڈے گا کہ آپ ہون لائن آبائیں اور ہون لائن سب کو آپ اپنی ویڈیو شیئر کریں تو یہاں آن لائن آنے کا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہی تھا کہ اس ٹائم کے اندر جتنے بھی لوگ ہمیں جو دور بھی ہے کہ نہیں تو وہ بھی ہمیں اس ویڈیو سے دیکھ سکیں اور وہ اس کی پریکٹیسز جو ہوں وہ اپنے گھر پر کر سکیں ویڈیو دیکھ کے تو دوستو مجھے آپ کی حاصل آپ جائی چاہیے میں کچھے مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں اور یہ ایک نیک مقصد بھی ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو وہ لوگوں کے اندر ہم دیکھے ہیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بڑا بہتر تنا سکیں ہم ہیلتھ کو امپروف کر سکیں اور یہ جو ہم ایڈیسن آئے دیکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹی چیزوں کے لیے چھوٹے سردرد ہو گیا اور یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ہم ایڈیگل کنفیٹ پیٹ کرتے ہیں اس میں کافی پیسے بھی لگتے ہیں تو ہم تھوڑا وقت سے پہلے اپنے اوپر تھوڑا کام کر لیں تاکہ ہم ان چیزوں سے تھوڑا دور رہ سکیں تو دوستو میری آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہے میں امید کرتا ہوں کہ لائک اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لگیں جو گلٹی ہے آپ اس کو بھی پریس ضرور کردیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکیں موسیقی موسیقی